اسلام علیکم ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آئیڈیا زون کوکنگ میں آپ کے لئے بہت زبردستی چکن ہاف من کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت زیادہ مزے کی بنتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو اسے ضرور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تو چلیئے اس ایزی سی اور مزے کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ڈیبل سپون آئل آئیڈ کریں گے پین میں اور اس کے بعد ہم دو جوے لیسن کے اس طرح سے چوب کیا ہوئے آئیڈ کریں گے اور اس کے بعد میں ادھر ایک سبزمیچ آئیڈ کر رہی ہوں اس طرح کٹ کی ہوئی اور جب اس طرح سے ان میں کلر چینج ہو جائے تو پھر ہم اس میں چکن کو آئیڈ کریں گے تو ادھر میں نے بون لیس چکن کا موٹا موٹا سا کیمہ لیا ہے اسے ایڈ کیا ہے میں نے اور اب ہم اس میں تھوڑی سی کرش کی ہوئی گاجر ایڈ کریں گے تقریباً ایک میڈیم سائز کی گاجر ہے جسے میں نے اس طرح سے چوب کر لیا ہے اگر آپ کوئی ان کا ٹیسٹ پسند نہیں تو آپ ادھر شملا مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بند گو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ابھی میں ادھر ریڈ مرچ ایڈ کر رہی ہوں کرش کی ہوئی ہافٹی سپون اور ساتھ ہی میں نے ادھر ہافٹی سپون نمک کا ایڈ کیا ہے اور ہافٹی سپون میں نے ادھر زیرا ایڈ کیا ہے سفید زیرا اور تھوڑا سا میں نے ادھر چائنیز سالٹ ایڈ کیا ہے آپ کو اگر پسند نہیں تو آپ نہ ڈالیے اور ایک ٹیبل سپون میں ادھر وائٹ تل ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کو ان کا ٹیسٹ بھی پسند نہیں تو آپ نہ ڈالیں اور اس کے بعد میں نے ادھر تھوڑی سی کسوری میتھی ایڈ کی ہے اور ہافٹی سپون سے بھی کم میں نے ادھر خوشک دھنیا پاورڈر ایڈ کیا ہے اور اب ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کم از کم تین سے چار منٹ ہم اچھی طرح سے ان کی بنائی کریں گے اور چکن کا جو کیمہ ہے یہ بھی گھل جائے گا اور ادھر میں نے اس کو تین سے چار منٹ اچھی طرح سے بھون لیا ہے چکن کو اور یہ اچھی طرح سے گل چکا ہے ابھی میں اس میں میدہ ایڈ کروں گی دو ٹیبل سپون اور میدے کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے تقریباً ہاف کپ میں ادھر دودھ کا ایڈ کروں گی اور اسی طرح سے اس میں ہم تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے تو ادھر میں نے تقریباً ہاف کپ دودھ ایڈ کر لیا ہے اور اب ہم اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے ہم اسے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے اور جب یہ سٹفنگ اچھی طرح سے تھیک ہونے لگ جائے دیکھیں اس طرح سے تو پھر ہم اس کو چولے سے ہٹائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے تھیک ہو چکی ہے اور سٹفنگ ہماری بلکل تیار ہے چولے کو بند کر دیں گے اور اسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے ایک بول میں ایڈ کریں گے تو چکن کی فیلنگ کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑتے ہیں اور تب تک ہم ہاف مون کی دو تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ادھر پہن میں ایک کپ میدہ لیا ہے اور اس میں ہم ہاف ٹی سپون نمک کا ایڈ کریں گے اور ادھر ہم ہلکا ہلکا سا میدے کو بھون لیں گے اور جب اس طرح سے میدہ کلر چینج کرنا شروع ہو جائے تو پھر ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور اسے ہم اس طرح سے مکس کرتے رہیں گے اور اس سے ہم ایک دو تیار کر لیں گے اور جب میدے نے کلر چینج کر لیا تھا تو میں نے چولے کو بند کر دیا تھا اور اب ہم اس میں اسی طرح تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے رہیں گے اور اس سے ہم اس طرح سے ایک دو بنا لیں گے اور اس کے بعد جب ہلکا تھنڈا ہو جائے یہ دو اس طرح سے تو اسے ہم ہاتھوں میں لے کر اس طرح سے ایک پیڑا بنا کر ہلکہ ہلکہ سا اس طرح سے پریس کریں گے اور پھر ہم بیلن کے ساتھ اس سے ایک روٹی بیل لیں گے بڑی سی اور بڑی سی روٹی بیلنے کے بعد ایک ڈبے کا ڈکن لیں گے یہ ہمارے پاس ہے اور اس سے ہم گول شیپ میں ڈکن ہونا چاہیے اور اس طرح سے کٹنگ کے بعد ان کو ہم ان سے الگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ایسی لی ہی یہ ہٹ جائیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور جو ایکسٹرا آٹا ہے اسے بھی ہم اس طرح سے نکال کر درمیان سے ہاف مون کی روٹیاں کٹ کر سکتے ہیں ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ساری کٹ کر لی ہیں اور ابھی اس طرح ایک کو لے کر اس میں ہم ٹکن کی فیلنگ رکھیں گے اور اس طرح سے فیلنگ کو رکھنے کے بعد ہم اس طرح لے کر اس کو اس طرح سے چپکا دیں گے اور ہلکہ ہاتھوں کے ساتھ اس طرح دبائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے جڑ جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور بلکل اسی طریقے کے ساتھ ہم نے ان سارے ہاف مونس کو تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم ایک انڈا لیں گے اور اس طرح سے انڈے کو بول میں توڑ کر ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کریں گے تقریباً ہاف کپ ہم ادھر دودھ کا ایڈ کر رہے ہیں اور ایک ہم نے انڈا لیا ہے اور ساتھ ہی ہم ادھر تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ابھی ہم ہاف مونس کو لیں گے اور اس میں ڈپ کریں گے انڈے والے مکسٹر میں اور اس کے بعد ہم بریڈ کرم اس میں ان کو ڈپ کریں گے اس طرح سے اچھی طرح سے بریڈ کرم کی ہم اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے اور کرم کی اچھی طرح سے کوٹنگ کے بعد ادھر میں نے آئل ڈالا ہے اور جب یہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں ان ہاف مونس کو ڈال کر فرائی کریں گے آئل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ان ہاف مونس کو ڈال کر فرائی کریں گے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم ان ہاف مونز کو اس آئل میں رکھیں گے کیونکہ آئل بہت ہی گرم ہے اور ساتھ ساتھ ہم ان کی سائیڈوں کو چینج بھی کرتے رہیں گے یہ دیکھیں کتے زبردست ہمارے یہ ہاف مونز فرائی ہو رہے ہیں بلکل لو آج پر میں ان کو فرائی کر رہی ہوں اور یہ کتنے پھول رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں بہت ہی زبردست سا کلر آ گیا ہے اور ہمارے ہاف مون بلکل تیار ہیں ابھی ہم ان کو پین سے نکالتے ہیں اور سیم اسی طریقے کے ساتھ ہم نے ان سارے ہاف مونز کو تیار کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ابھی میں اس کو توڑ کر بھی آپ کو چیک کرواؤں کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہمارے یہ ہاف مونز تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ مزے کے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو اسے ضرور اپنے فرینڈز این فیملیک سا شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تو ملتے ہیں نئی ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ